اسلام علیکم آج ہم پلاو بنانے جا رہے ہیں اور یہ ایک بہت ہی بیسک پلاو ہے اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی ہے سمپل سا انگریڈنٹس ہے اور سمپل سا پلاو اور یقین کریں بہت ہی ٹیسٹی بنے گا سب سے پہلے ہم نے چار کر پرائز لینے اور ان کو اچھے سے بواش کر کے ایک گھنٹے کے لئے بھی گوکے رکھ دیں کڑاہی میں ہاف کا پوائلہ رنگے ہیٹ دیں گے اس کو اور ایک بڑا پیاز شامل کر دیں گے دارک براؤن کلر دینے تک اس کو پکائیں گے لائٹ براؤن کلر سے پلاو کا کلر اتنا اچھا نہیں آئے گا ساتھ ہی کھڑے مسائلے آئٹ کر دیں گے آپ کے گھر میں جو جو بھی مسائلے آویلبل ہیں وہ سارے آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں اس کے بعد آپ نے چکن آئٹ کرنا چکن کے ایک نائس گولڈن کلر دینا ہے جب چکن سارے کا کلر ایک جیزا ہو جائے تو آپ نے اس میں لسن ادرو کا پیسٹ آئٹ کر دینا ہے ایک چمچ پھڑ کے اور اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب چکن کا کلر گولڈن سا ہو جائے گا تو آپ نے اس میں ساتھ ہی ٹیماتر اور سبز مچیں آئٹ کر دینی ہے وہ بھی بینا ڈنڈی اتاریں اور اس کو اچھی سے بنائی کر لینی ہے کہ ٹیماتر صحیح سے اندر مکس ہو جائیں اور ساتھ ہی آپ نے پھر سپائسز آئٹ کر دینی ہے نمک اس میں جائے گا تقریباً دو ٹیبل سپون ساتھی ایک ٹیبل سپون کیس سے تھوڑا کم ریٹ چلی پاورڈر آئٹ کر دینا ہے اتنی ہی ہم نے چلی فلیک سے آئٹ کر دینی ہے حلدی میں نے اس میں نہیں ڈالی تھی اور ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے بریانی مسالے کے آئٹ کرنا ہے اور چکن کو چیز بھون لینا ہے اس کے بعد آپ نے دہیں شامل کر دینا ہے املی شامل کر دینا ہے املی پہلے میں ڈالنا بھول گئی تھی بعد میں میں نے املی ڈال دی تھی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ککونے کے لیے چھوڑ دینا ہے ڈھام کے بس جی چکن ہمارا دن ہونے والا ہے اب چاول کی بات کر لیتے ہیں اگر ایک کپ چاول ہے تو ہم نے دو کپ پانی لینا ہے اس طرح سے آپ نے حساب رکھیں میں نے چار کپ چاول لیے دیں اور آٹھ کپ میں نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے اوبال آنے تک جب پانی میں اوبال آ جائے گا تو جو ایک گھنٹہ پہلے ہم نے چاول بھگو کے رکھے ہوئے ہوں گے آپ نے ان کو اس میں ایڈ کر دینا ہے لیکن اوبال آنے سے پہلے ایڈ نہیں کیجئے کچھ لوگ پہلے ایڈ کر کے مکس کر دیتے ہیں اچھے سے اس طرح سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح سے چاول نہیں ٹوٹتے اگر آپ بریانی مغیرہ بنا رہے ہیں تو آپ نے چاول نہ ٹوٹنے کے لیے ان میں تھوڑا سا سرکائٹ کر لینا اس میں بھی آپ ایک ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں کوئی اتنی مسئلے والی بات نہیں چاول آپ کے بالکل نہیں ٹوٹیں گے بہت لمبے اور اچھے بنیں گے تو جی بس چاولوں کا پانی یہاں تک ڈرائی ہونے تک آپ نے اس کو پکانا ہے تھوڑا سا اور پانی ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو دم دے دینا ہے دم دینے کے لیے آپ نے اپنے برطن کے نیچے رکھنا ہے دوا یہ میں نے نیچے دوا رکھا اور اوپر سے لٹ کے ساتھ کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد اگر تو کوئی بھی سراخ ہے اس میں تو اس کو آپ کور کر دیں کسی بھی چیز کے ساتھ ایک میچ ٹک ڈال دیں لونگ ڈال دیں پھر اس طرح سے آٹا لگا دیں تو جی ہم نے میڈیم سے فلیم پر دس منٹ دم دیا اور اس کے بعد میں نے تھوڑی فلیم آپ کے سامنے یہ کم کرنیوں اتنی فلیم پر میں نے پانچ منٹ کے لیے دم دیا اور بعد میں میں نے فلیم آف کر کے پانچ منٹ کے لیے ایسے چاولوں کو چھوڑ دیا تھا اس طرح سے آپ نے دم دینا ہے تو یقین کیا جگہ چاول بہت ہی سوفٹ بنیں گے اور ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں اور لکھ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی بنی ہے اور اگر آپ بھی اس طرح کی لکھ بنانا چاہتے ہیں تو اسٹرائی سپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سلاہ درائیتہ جسے بھی آپ صرف کرنا چاہیں آپ کریں کسی دعوت میں بنائیں گے پلاو بہت بیسٹ اور بیسیک ہے اور بس جی یہی تقیتی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی بس جی اپنا خیال رکھے گا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آؤں گی میں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ